دوستو آج میں آپ کو اس کی ایسیملی چینج کر کے دکھاؤں گا یہ ایسیملی ٹوٹی ہوئی تھی اس کے علاوہ اس کی روڈ اور تھرمو اسٹیٹ اور گیزر کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں اور ان کے انڈیگیٹر کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں روڈ کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں سارا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کمپلیٹ گیزر کس طرح فٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ گیزر یہاں پہ میں نے کھول رکھا ہے اس کو ہم یہاں سے صاف کر لیں گے اور صاف کرنے کے بعد دوستو سب سے پہلے آپ کو اس پر روڈ رنگ لگانی ہے اور روڈ رنگ لگانے کے بعد دوستو اس کے اوپر آپ ایسیملی رکھ دیں گے اور ایسیملی کا دوستو یہ دھیان رکھیں ڈائریکشن جو اس کا ہوتا ہے ان اور آوٹ کا یہ کئی بار چینج ہو جاتا ہے اور ان کے پائیں ہلکے فل کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو ان پہ آپ نسان لگا لیجئے یا پھر ہلکا سا کبر رکھ کے اس کو سینٹر میں رکھ لیجئے تاکہ آپ کو فٹ کرنے کے بعد یہ گھمانا نہ پڑے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ڈائریکشن ہلکے فل کے چینج ہو جاتے ہیں اور تب آپ کا یہ ڈککن نہیں لگ پاتا اور آپ کو یہ پھر دوبارہ سے کھولنا پڑتا ہے اس کے لئے آپ اس کو بلکل سیٹ کر لیجئے اور اس طرح آپ اس کو سیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو اس کا مطلب جو ڈککنی باہر والا یہ لگا دینا ہے اور ڈککن لگانے کے بعد دوستو پھر آپ اس کو سینٹر میں کر لیجئے اور سینٹر میں کرنے کے بعد دوستو اس کے سائیڈ کے جو پیچے ان کو برابر کس لیجئے اور ان پیچوں کو کسنے کے بعد دوستو آپ کو جو اندر آپ نے اسیملی لگائی ہے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد دوستو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی روڈ کس طرح لگتی ہے روڈ کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم نے اس کو لگا دیا اور ان کے پیچ بھی ہم نے کس دیا اور یہاں پر ہم روڈ لگائیں گے اس سے پہلے ہم روڈ کی اس کی رنگ ہوتی ہے روڈ کی اس کو لگائیں گے اور اس طرح آپ کو یہ روڈ اس میں لگا دینی ہے اوپر سے یہ پیچ فل ٹائٹ کر دینے گلے آپ ایک دم ٹائٹ کر دینے تاکہ لیک نہ رہے اور دوستو کہے پر لیک رہتا ہے اس میں یہ پرول ہوتی ہے تو پائنپ لیک ہو جاتا ہے یا پھر آپ کی رپڈرنگ صحیح طریقے سے نہیں لگتی یا پھر رپڈرنگ خراب ہو جاتی ہے اس کے کارنی لیک ہوتا ہے یا پھر اس کا کوئی ٹینک وغیرہ لیک ہوتا ہے تو اس پہ آپ ایم سی لگا کے اس کو بند کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا اب ہم اس کے اس میں تھرمو اسٹیٹ اور اس کے انڈیگیٹر اور اس کے کننکشن بتائیں گے کس طرح یہ لگے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا تھرمو اسٹیٹ ہے اور ایک بڑا تو دوستو ایک سائیڈ میں بڑا لگے گا ایک سائیڈ میں چھوٹا دوستو یہاں پر بڑا لگے گا میں اس میں چھوٹا لگانے کوشش کر رہا ہوں تھا مطلب اس میں یہ دیکھ رہا تھا جاتو نہیں رہا ہے اور دوستو یہ چینج ہے اس کو ہم ادھر لگائیں گے تھوڑا سا ٹائٹ تھا یہ پائیں تو دوستو اس کو واپس آپ نکال لیجئے واپس نکالنے کے بعد آپ یہ اس میں لگا دیجئے اور بڑا والا تھرمو اسٹیٹ اس میں لگا دیجئے اور دوستو اس میں کوئی پیچ اگر آپ کا لوج ہے تو اس کو بالکل اچھے سے ٹائٹ کر دیجئے یہ جو پانی کھالی کرنے کا بولٹ ہوتا ہے وہ تھا یہ لوج تھا میں اس کو پلاس سے ٹائٹ کر دیتا ہوں اور اب ہم آپ کو اس کے کنکسن بتائیں گے اس کے کنکسن کس طرح ہوتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو تھرمو اسٹیٹ ہے روڈ ہے اور تو دوستو سب سے پہلے ارٹھنگ کو آپ کہیں پر بھی بوڈی میں ٹچ کر دیجئے جو گرین وائر ہوتا ہے اس کو اور اس کے بعد دوستو آپ مطلب جب تھرمو اسٹیٹ میں ایک وائر سیدھا جائے گا اس کا لائٹ کا اس کے بعد تھرمو اسٹیٹ میں سے چھوٹا سا ٹکڑا لگے گا دوسرے تھرمو اسٹیٹ میں چل جائے گا پھر وہاں سے ٹکڑا لگ کر روڈ پہ آئے گا اور پھر ایک جو لائٹ کا دوسرا وائر ہے وہ آپ کا روڈ میں لگ جائے گا اب انڈیگیٹر کے کنکسن انڈیگیٹر کنکسن اس طرح ہوں گے کہ ایک ریڈ والا انڈیگیٹر ہے اس کو تو آپ سیدھا 機جلی روڈ کی جو توپن ہے ان پر لگا دیجئے اور گریڈ والا ہے اس کو آپ یہاں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں US ہو تو دوسرا پر آپ دیکھسکتے ہیں اپر اپدیک سکتے ہیں three pin top red ڈیگیٹر اور گریڈ اڈیگیٹر اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ گھرسیٹ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی روڈ تو دوستو ان کے کنکسن کس طرح ہوتے ہی Wir Sao دیکھو Australian سے ایک ہی سیدھا وائر Guardians اس میں جا رہا ہے فیس کا روڈ میں دوسرا نوٹل کا تارے جو جا رہا ہے اس میں تھرموشٹیٹ میں دوسرے تھرموشٹیٹ میں اور دوسرے تھرموشٹیٹ سے روڈ میں اس طرح جا رہا ہے اور ایک گرین انڈگیٹ ہے آپ کا یہ لگ رہا ہے مطلب تھرموشٹیٹ کے ایک ادھر اور ایک ادھر اس طرح گرین لگا دینا ہے اور ریڈ انڈگیٹر سیدھا لگ رہا ہے آپ کا روڈ پہ تو یہ connection ہے سمپل سا connection ہے کوئی problem نہیں ہے آپ اس کو screen کا سوٹ لے کے بھی آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں یا پھر دوبارہ سے دیکھ کے اس ویڈیو کو سمجھ سکتے ہیں تو دوسطو اس کا جو green indicator ہے جو cut off ہو جائے گا تب آئے گا اور اس condition میں red indicator آپ کا چلا جائے گا مطلب جو cut off ہو جائے گا تو red indicator ہے یہ آپ کا بند ہو جائے گا اور green چال ہو جائے گا یہ connection اس طرح بتائے اس کے علاوہ ایک دو connection اور ہوتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن یہ ہی connection ادھکتر گیجر میں دیکھنے کو ملتا ہے سمپل سا connection ہے آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی problem آتی ہے تو آپ comment کریں ہم اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے تو دوستو اس طرح اس کے connection ہو جاتا ہے اور دوستو یہ دھیان رکھیں کہ آپ کا ہلکا فل کا leak ہے اور وہ leak وائر وغیرہ پیار آ رہا ہے تو اس کو آپ ضرور بند کریں نہیں تو آپ کا مطلب گیجر میں current آ سکتا ہے یہ گیجر زیادہ نہیں چلے گا تو دوستو اس طرح آپ کو گیجر complete connection کر سکتے ہیں اس طرح آپ اس کو fit کر سکتے ہیں اور آپ اپنے گیجر کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی problem آتی ہے کیسے بھی تو آپ بے جھجک comment کریں ہم اس کا reply کرنے کی کوشش کریں گے یا تو آپ کو message کے through کریں گے یا پھر ہو سکتا ہے کوئی نیا fault ہو تو ہو سکتا ہے ہم اس پر ویڈیو بنا دیں دوستو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں لالا رام سینی انہوں نے ہم کو comment کیا تھا اور اس پر لکھاتا سر گیجر کی پوری وائرنگ سمجھانا تو دوستو میں نے اس پر ویڈیو بنایا اور ان کو اچھے سے سمجھایا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے like کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پہ پہلی بارہ چینل کو subscribe کریں subscribe کرنے کے بعد bell icon کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک ترنت پہنچائے آپ سے کوئی بھی جانکاری ملتے ہیں پھر کسی نئی ٹوک پیک کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی take care